محمد ری کے آ جائیں کلکتہ سے اس کے بعد ہم آپ کی بات کراتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم میں آپ کا بھائی مونس اختر فیضی حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے تمام حضرات خروع آفیت سے ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو اب تک آپ کو شوشل میڈیا کے مادھیم سے یہ تو پتہ چل چکا ہوگا کہ حلدوانی میں اس وقت کیا چل رہا ہے حلدوانی جو اترا کھنڈ میں پڑتا ہے اس میں آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ ریلوے کے جو کرمچاری ہیں ریلوے اسٹیشن بنانے کے لیے وہاں پر تقریباً پیتالیس سو مسلم گھر جو صرف مسلمانوں کے گھر ہیں ان کو توڑنے کا عادیش جاری کر چکا ہے وہاں پر پیتالیس سو تقریباً پانچ ہزار یا پیتالیس سو جو مکان ہیں مسلمانوں کو ان کو پوری بستی کو توڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے وہاں پر ریلوے اسٹیشن بنایا جائے گا اس کے بعد میں جو ہے وہاں کے لوگ سڑکوں پر آگئے عورتیں بچے سب لوگ جو ہے اس وقت سڑکوں پر ہیں اور جو ہے سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نائنصافی ہے غلط ہے ہمارے بچوں کے بچوں کے بھوشیے کا کیا ہوگا اس لیے جو ہے آپ ایسا نہ کریں ہمارے گھروں کو نہ توڑیں بہت سارے فوٹوز ویڈیوز اس وقت شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ جو ہے یہ معاملہ کافی دنوں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے عزیز دوستوں کا کافی سنستائیں جو ہے علماء اکرام جو ہے وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں حضور عجد میاں صاحب طبلہ کے داماد حضور سلمان میاں صاحب طبلہ بھی جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور حلوانی کے لوگوں کے لیے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو محفوظ رکھے ان کے بچوں کی ان کے گھر والوں کی سب کی حفاظت فرمائے سب کے گھروں کو محفوظ رکھے جو ہے سلمان میاں صاحب نے کیا کچھ کہا ہے میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور ان سب کے لیے دعا کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کیجئے گا تمام مسلمان حلوانی کے ان مسلمانوں کو ضرور سپورٹ کیجئے گا آپ دیکھئے یہ چھوٹا سا ویڈیو محمدلی کی آجائے کرکتہ سے اس کے بعد ہم آپ کی بات کراتے ہیں اور اس میں ہم بھی یہ بات چاہتے ہیں کہ بستی کے لوگوں کو کہیں پر بھی کوئی تقریف نہ ہوا لیکن لیت ریلوے کا جو یہ گراؤنڈ ہے اس میں ہم نے ان کو بتایا ہے کہ پچیس میٹر تقریبا ریلوے گراؤنڈ سے پچیس میٹر تک آپ لوگ اگر نیا اسٹیشن منانا چاہتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں تو اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی اور بھی کافی تیکنیکل چیزیں مجھے یہاں پر ابھی بتائی گئی کافی ساری کمیہ تھی ہیں جو آپ کو ہائی کورٹ نے نہیں سنا تو انشاءاللہ تعالی اب آپ لوگ سپریم کورٹ دو تاریخ کو اور ہمارے بھی کچھ ایڈبوکیٹس کا پینل وہاں پہنچے گا اور جو بھی بڑے اکیل ہیں ان سے بھی باتشیت چل رہی ہے یہ بلکل بھی آپ لوگ نہ سمجھیں بستی والوں کو میرا بس یہی تیغام ہے اور مرکزِ حلی سنت کا یہی تیغام آپ کے لیے ہے کہ بلکل بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں میری گزارش ہے سبھی لوگوں سے کہ کہیں پر بھی کوئی دی چیز ہو تو فوراں مرکز میں اقتداء گھے جائے اہمہ حضرات کے ذریعے اور میں اہمہوں سے بھی گزارش کروں گا کہ عوام کا آپ کو زور ہر وقت ہر تائم ہر صورت کے حال میں ان کا ساتھ دیں گا انشاءاللہ اور اہمہ حضرات آپ کے ساتھ آپ کے درد اور فکر میں آپ کے ساتھ بڑے ہیں کمی پر بھی کوئی دکت ہو تو فوراں بتائیے انشاءاللہ اللہ اس کا بھی عراج کیا جائے گا انشاءاللہ چاہے وہ راجسٹر پہ ہو چاہے وہ کیجرسٹر پہ ہو آپ کے مرکز کو اللہ تمہارک و تعالیٰ نے وہ حکمت اور افت ہمیشہ ہی آپ کی حکومتوں کو پتی ہے جو بڑی بڑی حکومتوں کو بدل دیا جاتا ہے انشاءاللہ آپ بھی بلکل غم زدہ نہ ہو اور مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ کھانکے کھڑے رہیں انشاءاللہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ بھی کر جائے انشاءاللہ حکومت کا بھی ساتھ میں فرشاہ سے بلکل ٹکڑاؤ کا محول بلکل بھی تیزا نہ کریں انشاءاللہ اب ہمارے حافظ اکرام صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم وآلہ وسلم شریف سے حضرت سلمان کی عطاق اللہ تو شریف راہ اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مضبوط جائے وہ حضرت نے تابیر کیا نہیں حضرت کو جب فتا ہوا جب ہی ہو ہمیں اپنے مرکز سے خود رابطے سے رہنا چاہیے ہیں تو جیسے ہی حضرت کو معلوم ہوا اور حضرت نے فورا نہیں مطلب راستہ کیا اہمہ اکرام سے مجھ سے بھی کیا اور سیگر اہمہ اعجاب سے بھی کیا موسیقہ